ہمارے درمیان ہوتے ہیں جیسے خرز خرز کے وارد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خرز کا معاملہ بڑا دمجیر ہے اور بڑا ہی اہم ہے ہم لوگ عام توفہ زندگی میں اس کی ضرورت پڑھتی ہے آدمی ایک اسے سے لیتا ہے تو اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک اصول بتائے یہ اصول کس لیے ہیں تاکہ آدمی کے پیسے زائے نہ ہوں آپ کے پیسے آپ زائے نہ ہوں کوئی آدمی آپ کا حق نہ مار دے آپ کے پیسے دینے سے انکار نہ کر دے اس کے لیے اللہ رب العالمین نے اصول بتایا قرآن قریب میں سب سے بڑا سورہ آپ کا معلوم ہے کونسے سورہ ہے سورہ بقرہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے اور سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر دو سو بیاسی اور دو سو تیراسی دو آئیت قرآن قریب کی سب سے بڑی آیت پورے قرآن میں سب سے بڑی آیت کوئی ہے قرآن والی آیت جس کو آیت الدین کہتے ہیں یا اللہ الذین آمنوا اذا تداینتم بلی فکتبو الہا جلی مرسل اللہ نے سٹارٹ کی آیت کو بہت گم بھی ہے پورے دو سفے کی آیت اللہ فرماتا ہے آئی ایمان والو جب تم آباس میں کوئی بھی قرآن دین کا معاملہ کرتے ہو قرآن کا معاملہ کرتے ہیں تو کیا کرنا ہے اس کو لکھو تو میں پوری آیت کا ترجمہ تو آپ کو نہیں بتا سکتا ہے لیکن ہے کہ قرآن کا ترجمہ اگر آپ کے پاس ہے تو کبھی اٹھا گیا آپ پڑھیں خرص کا کبھی بھی معاملہ آپ کو یاد آئے آپ کو سمجھنا ہے کہ اللہ نے کیا حکم دیا شریعت کا کیا حکم ہے تو ترجمہ قرآن کھا کر آپ دیکھیں آیت نمبر دو سو بیاسی اور آیت نمبر تیرہ سی دو سو بیاسی دو سو تیرہ سی تو کیا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کہ جب آپ کو خرص لینا ہے دینا ہے تو اس کے لیے پہلا حصول یہ بتایا کہ لکھو لکھنے کے لیے اب جہر بات ہے جو آدمی خرص لے رہا ہے جس کو ہم پیسے لے رہے ہیں اس کی دن میں ڈاری رہتی ہے کہ لکھے تو پہلا حکم خرص کا یہ ہے کہ ہم چھوٹا ہو اللہ نے فرمایا کہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو کیا کرنا چاہیے اس کو لکھنا چاہیے تو پہلا حصول یہ ہے کہ لکھے وہ بولے گا بھئی مجھے لکھنا نہیں آتا ہے تو اللہ نے حکم دیا جس کو لکھنا آتا ہے وہ لکھے اب لکھنا نہیں آتا ہے یہ آئے کہ لکھنے والا اس کو ہم دے رہے ہیں عقل اس کی کمزور ہے تو کسی اور سے لکھوائے تو پہلا حصول خرص کا کیا ہے لکھنا چاہیے اگر نہیں خاص ہو نقصان کس کا آپ کا ہے آپ نے پیسے دی ہے آپ کو اچھا لکھنے کے لیے بھئی آپ کب دیں گے پیسے واپس آپ پہلے پوچھیں گے پیسے کب واپس کریں گے دینے کا واپس کرنے کا جو ڈیٹھ ہے اور تاریخ یا مہینہ جو بھی وہ بتائے گا اتنی مدت کے لیے مہینہ دو مہینے سال دو سال جیسے بھی آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ خرض کبھی ہم بھائی کو دیتے ہیں کبھی بہن کو دیتے ہیں کبھی بہنوی کو دیتے ہیں کبھی اپنے عزیز کو دیتے ہیں کبھی دوست کو دیتے ہیں تو خاندان میں غیر خاندان میں ان سے ہمارے تعلقات ہیں ہمارا لندین رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا حق ضائع نہ ہو آپ کا مال ضائع نہ ہو آپ کے مال کی سیکرورٹی کے لیے ہمیں یہ اصول بتائیں جو ہر مسلمان کو دانا ضروری ہے اور اس میں سامنے والے کو جیسے ہم بھائی کو ہم بولے کہ لکھ کر دے تو کہے گا کیا بھروسہ نہیں ہے بھائی کو بہن بولے گی کیا مجھ سے لکھواتا ہے باپ بولے گا مجھ سے لکھواتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو تو لکھوانا ضروری ہے پہلی چیز لکھنا آکر نہیں آتا تو اللہ نے کیا حکم دیا دوسرے سے لکھو کیوں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور پہلا حصول کب واپس کریں گے اس ڈیٹ کو جتنا آمون آپ نے دیا آپ اس کب واپس کریں گے اس کو لکھوانا ہے نمبر ایک اگر لکھوانے میں نہیں ہو سکا تو اللہ نے کہا گواہ رکھیں کیا کرنا تھی دوسرا حصول گواہ رکھیں آپ نے پیسے دیئے دو گواہوں کو آپ مقرر کریں کہ آپ کے سامنے میں پیسے دے رہا ہوں یہ فرانہ تاریخ کو واپس کریں گے اگر اس تاریخ کو واپس نہ کرے تو یہ گواہ کہیں گے جی ہم گواہ ہیں کہ آپ نے وعدہ کیا تھا ایک مہنا فران تاریخ میں فران دینوں کے بعد میں آپ کو واپس کریں گے واپس نہیں کیا تو کوٹ میں گواہی دیں گے یا جو کمیونٹی ہے یا کمیونٹی ہے یا جو بھی اس کو اس کو کرنے کے طریقے ہیں تو اس وقت میں گواہی دینے کے لیے دو آدمیوں کو کیا کرنا چاہیے شاہدِ عادل اچھے لوگوں کو گواہ رکھنے چاہیے اور گواہی کی اہمیت اتنی زیادہ ہے اللہ نے کہا کہ گواہ بنانے کے لیے دو مرد نہیں ملے تو کیا کرنا اللہ نے کہا ایک مرد رکھو دو عورتیں رکھو دو عورتوں کو اللہ نے بنایا کبھی کبھی ہم یہ گھر کی معاملہ ہے گھر کے اندر ایک مرد ہے دوسرا مرد نہیں ہے میرے پاس تو ہم کیا کریں گے گھر کے دو عورتوں کو گواہ رکھیں گے اس حدیث سے کہہ اس آیت کے اندر دو گواہوں کا جو معاملہ ہے دو گواہوں کو پور رکھا اللہ نے کیونکہ عورت بمقابل مرد کے عقل میں کمزور ہوتی ہے فَتُذَكِّرَ أَحِدَاهُمَا الْأُخْرَانَ عورت ایک بھول جائے گی تو دوسری عورت اس کو یاد دلائے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتو تم اللہ کے راستے میں صدقہ کرو کسرت سے کیونکہ جہنم میں سب سے زیادہ جانے والی عورتیں ہیں ان کے جانے کے دو سبب ہیں ایک تو ان کا دین ناقص ہے اور دوسرا ہے کہ وہ لانتان زیادہ کرتی ہیں نافرمانی زیادہ کرتی ہیں تو دین ناقص کیسے ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو حالت حیض میں رودہ لیے رکھتے نماز نہیں پڑھتے تو تمہارا دین کمزور ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے اور پھر اسی طرح سے عقل بھی کمزور ہے اللہ نے دو عورتوں کو ایک مرد کی گواہی کے مرابر رکھا ہے تو اس لیے عورت عقل سے بھی کمزور ہے دین سے بھی کمزور ہے اور یہ اکثر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بات بات میں برا فلا کہہ جاتی ہیں غیبتیں زیادہ کرتی ہیں دوسروں کی اور شوہروں کی نافرمانی زیادہ کرتی ہیں ساری زندگی مرد اپنی بیوی کو کھلا پلا کے سب کچھ خربانی کرتا ہے چھوٹی سی نافرمانی ہو گئی چھوٹی سی غلطی ہو گئی مرد ہی تو کہے گی کہ ساری زندگی میں ہمیں سکھی نہیں ملا ہمیشہ آپ ایسے ہی تقریب دیتے ہیں بیوی کیا کرے گی شکایت کرے گی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ عورتوں کی عادت ہے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں تو اس طرح سے خرز کا دوسرا عشق دوسرا طریقہ کیا کرنا چاہیے بولیے گواہوں کو مقرر کرنا چاہیے اب لکھنا بھی نہیں ہو سکا گواہ بھی نہیں تو تیسرا طریقہ یہ ہے کہ رہن رکھنا ہے کیا کرنا ہے رہن رکھنا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بیانک سے ہم لوڈ لیتے ہیں یا خرز لیتے ہیں تو بیانک والا کیا اگر دار کے کوئی نہ کوئی چیز سونا رکھیں یا گھر کے کاغذات رکھیں زمانت کے دور پر رہن رہن رکھ لیتے ہیں گریوی رکھتے ہیں تو یہ بھی ایک طریقہ ہے خرز کے ثابت کرنے کے لیے کہ فلان ٹائم میں آپ دینا ہے آپ کو تو اس کے بدلے میں آپ کیا کریں اپنا مال گریوی رکھیں سونا ہے یا کوئی بھی اہم چیز ہے تاغذات ہیں تو یہ تین طریقے ہیں جس کے ذریعے ضروری ہے تو یہ حکم جو اللہ تعالیٰ کا ہے واجب ہے اکثر علماء نے کہا واجب نہیں مستحب ہے بہتر ہے اگر نہیں لکھا تو اللہ نے خود آگے واری آیت میں دو سو تیراسی میں کہا کہ کوئی بات نہیں اگر تم کو اتمنان ہے آپ اس میں ایک گزرے پر بھروسہ ہے تو نہ لکھے تو کوئی بات نہیں لیکن یہ ایک چیز ہے آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں مسلم احمد کے اندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہادی آدمی سے ایک اونٹ خریدا کیا خریدا ایک اونٹ خریدا خریدنے کے بعد میں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خر جا کے پیسے دینے تھے وہ اونٹ لے کے آرہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز آگے جا رہے تھے وہ آدمی آہستہ آہستہ اونٹ پیشے دیکھے آرہا تھا لوگوں نے دیکھا کہ ایک دیہاتی آدمی اونٹ بیچ رہا ہے تو لوگوں نے بیچو گے تو بولا کتنے میں لگے گلے اتنے پیسے میں لے لوگ ایک دوسرے کی بولی لگانے لگے اونٹ کی بولی لگانے لگے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولی لگا کہ اس کا اونٹو خرید لیا ہے دیکھا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خریدی ہوئی بولی سے بھی زیادہ بولی لگا رہے ہیں پیسے زیادہ مل رہے ہیں تو اس کے اندر لالچ پیدا ہوا اس نے پکارا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضور آپ کو پیسے دینا ہے تو ابھی دے دیجئے گھر تک نہیں ابھی دے دیجئے اور معاملہ ختم کیجئے اگر نہیں تو میں دوسروں کو بیچ دوں گا بولے بھائی گھر جا کے پیسے دیں گے آپ سے معاملہ ہو چکا ہے تو آپ کیسے دوسروں کو بیچ سکتے ہو بولے آپ کے پاس دوا کیا ہے کیا پوچھا اس نے آپ کے پاس صدود کیا ہے کہ میں نے آپ کو بیچ آیا اب نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹکے بولے وہاں کوئی گواہ نہیں کوئی ثبوت نہیں تو لوگوں نے جب پتا چلا کہ رسول اللہ اس کی بولی لگا چکے ہیں تو لوگوں نے کہا ارے کم بخت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ کی بات بلکل سچی اور پکی ہوتی ہے آپ سے ایسا معاملہ نہیں کرتے ہو جاؤ دے دو بولے نہیں ثبوت کیا ہے ان کے پاس کہ وہ مکر گیا اتنے میں ایک صحابی آئے حضرت خوزیمہ کیا نام ہے حضرت خوزیمہ ادھر سے گزرے دیکھا کہ لوگ بھیڑ لگی ہے لوگ اس طرح سے پجھ لے تو بولے کیا معاملہ ہے بولے یہ آدمی ہے رسول اللہ بیچ چکا ہے اور گواہ پجھ رہا ہے انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں حانکہ وہ معاملہ جانتے نہیں ہیں جب وہ گواہی کی بات آئی رسول اللہ کے لیے تو کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی بات ہو چکی ہے یہ بیچ چکا ہے اب پھر خاموش ہو گئے گواہ آگیا تو اس کے بعد معاملہ ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوچھا خوزیمہ سے بولے آپ نے کیسے گواہی دیا بولے یا رسول اللہ دنیا میں آپ سے زیادہ سچا اور نیک انسان کون ہو سکتا ہے آپ کا کہنا ہی کامی ہے کہ آپ کے لیے گواہی ہے تو میں نے فوراں گواہی دے نبی علیہ وسلم اس کے بعد میں یہ کہا کہ خوزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد ان کی ایک آدمی کی گواہی دو گواہوں کے برابر اللہ کے نبی نے خیصلہ دیا تو اس طرح سے نبی علیہ وسلم کے معاملے تو دیکھا کہ نبی علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی انسان سچا نہیں ہے لیکن اس کو بھی معاملہ آٹک دیا کب ہو جب کوئی ثبوت نہ تھا آج کل کیا ہے لوگ پیسے لیتے ہیں خلط لیتے ہیں گولے آٹھ دن میں دوں گا ایک مہینے میں دوں گا ابھی دوں گا اور اس کے بعد لٹکا گے رکھتے ہیں حرص تو لیتے وقت میں بڑے پیار سے دیتا ہے اور لینے کے بعد میں کیا کہتا ہے گلتے ہیں اب آیا اون پاڑ کے نیچے اب دکھاتا ہوں اس کو پیسے لے لے گا لینے کے بعد میں اس کو ایسے لٹکا آئے گا اور وہ تقریم دے گا کہ اللہ کی پناہ لوگ آج کل پیسے بہت ہڑپ کر جاتے ہیں بہت تقریم دیتے ہیں اس لیے ضروری ہے ثبوت بلکہ ثبوت ہونے کے بعد کیونکہ لوگ ہڑپ کر جاتے ہیں وعدہ بکر جاتے ہیں تو دوستو یہ تین حصول ہیں اور ویسے خرز کا جو معاملہ ہے ایک اور حقیص آپ کو سنا کے بعد ختم کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس کو خرز دیا اور لکھا نہیں اگر کوئی دعا کرتا ہے یعنی میرے پیسے تھے میں نے دیا تو میں مظلوم ہوا نہ میرے پیسے جب مجھے نہیں مر رہے تو میں کیا ہوا مظلوم ہوں اور مظلوم کی بدعوہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا سمجھے گے نہیں ایک آدمی امام جعفر صادق کا نام سنا آئے ہے نا تو ان کے بعد ایک آدمی آیا کہنے لگا کہ میرا دوست مجھ سے خرز مانگ رہا ہے بولے لکھ لو بولے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے بولے وہ تجھے پورا بھروسہ وہ نیک آدمی ہے بولے بہت اچھا آدمی افادار آدمی ہے وہ ایسا نہیں کرے گا امانت دار ہے اچھا لیکن اس کے اندر ایک آدھے تھے شراب پیتا ہے بولے شراب پیتا ہے تو یار وہ بے افادار آدمی ہے جب اللہ کے ساتھ افاداری نہیں کرتا تو تمہارے ساتھ کیا افاداری کرے گا بولے نہیں بہت اچھا میرا دوست ہے بولے تمہاری مرضی پیسے دیئے اور ٹائم جو بتایا تھا پھر پیسے دینے سے انکار کر دیا انکار کر دیا نہیں دیا پیسے بہت تکلیف میں تھا اتنے جو حج کا وقت آ گیا حج کا وقت آیا تو حج کے لیے امام صاحب بھی چلے گئے اور یہ بھی گیا تو وہاں دیکھا کہ امام صاحب نے کہ وہ کابت اللہ کو پکڑ کے بدعا کر رہا ہے اللہ اس کو مصیبت میں مبتلا کرے میرے پیسے لے لیا مجھے تکلیف دے رہا ہے بدعا کر رہا ہے امام صاحب نے کہا امام جاغو صاحب نے میاں تو قیامت تک بھی بدعا کرے گا تو تیری بدعا قبول نہیں ہوگی کہا کہا تیری بدعا قبول نہیں ہوگی کیوں اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ دیکھو گواہ بناو یا ایک رحم رکھو آپ نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی ہے اس لیے تمہاری دعا اس کے حق میں قبول نہیں ہوگی یہ اور حدیث ہے تین آدمی ایسے ہیں جن کی دعا اللہ دلہ قبول نہیں کرنا ہے ایک ان میں سے وہ آدمی ہے جس نے قرض دیا قرض دینے کے بعد میں قرض لینے والا اگر قرض نہ دے اور ٹال مٹور کرے اور اس کو تکلیف دے تو اس کے حق میں بدعا کرنا چاہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی کیوں کیونکہ اس نے قرض دینے کے وقت میں اللہ کا حکم ہے کہ لکھو لکھانی اللہ کا حکم ہے کہ گواہ بناو گواہ بھی نہیں بنایا تو اس لئے ایسے آدم کی دعا قبول نہیں ہوگی اس کے حق میں قرض لینے والا تو اس طرح سے بہت ہی اہم ہے بات ہم ایک دوسرے کا اس بات کا خیال رکھیں اور لین لین کے معاملے میں یہ نہ کہیں کہ میرا دوست ہے کوئی بات نہیں ہے بہت سارے خریبی دوست ہیں جو سب سے یادہ ہمیں تکلیف دیتے ہیں بہت سارے دوستوں کا تجربہ ہے یہ خریبی دوست ہیں وہ ہی ہم کو کیا کرتے ہیں دعاقہ دیتے ہیں تکلیف دیتے ہیں دکھ پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلاد دے اور لوگوں کے حقوق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سب تکل معاف کر دیتا ہے دمجھے کے گناہوں کو توبہ کرنے سے لیکن ایک چیز معاف نہیں کرتا وہ کیا ہے خرض خرض معاف نہیں کرو نبی علیہ السلام مسجد میں جنازہ آتا تو کوشتے اس کے اوپر کوئی خرض ہے تو لوگ بتاتے جی ہاں اس کے اوپر خرض ہے تو بولے اس کے پاس مال ہے خرض کو دورا کرنے کے لیے بولے ہاں اس کے پیسے ہیں اس کا ادا کر دیے جائے گا تو پھر آپ نماز جنازہ پڑھا دے اور جب کوشتے کے خرض ہے لوگ بتاتے جی خرض ہے مگر ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں جی میں نماز نہیں پڑھا ہوں آپ لوگ پڑھو تو اس طرح سے خرض بہت ہی اہم ہے خرض لینا گناہ نہیں ہے لیکن خرض کو نہ دینا بہت بڑا گناہ ہے اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانی فرمائے اور ہم سب کو ہدایت دے اور ایسی برائی معاشرے میں بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہے لوگ آج کل خیامت کے خریب کی نشانیاں جو عام ہو دی جا رہی ہیں بلائیں مسیبتیں آزمائشیں اس لیے کہ ایک دوسرے کمال ہڑپ کر جانے ہیں اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا کہ اے ایمانوارو ایک دوسرے کمال باطل طریقے سے غلط طریقے سے نہ کھاؤ دل میں جانتے ہو اس نے دھوکہ دینے کیلئے جیسے میں نے کہا کہ بھئی وہ کہے گا لینے کے بعد میں اب آیا پہاڑ کے دیچے کون اونٹ بلہ اب اس کو بتاؤں گا اس طرح سے لوگ تقلیم دیتے ہیں تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے وہ صلی اللہ علیہ وآلہ ربینا محمد وآلہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ